اسلام علیکم دوستو قومی کپتان محمد ریزوان نے آج بریزبین گابا میں میڈیا سے بات چیت کی ہے اور کچھ انہوں نے جو بات چیت کی اس کے دو تین پوائنٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ کیا کہا بیچ میں ان سے انڈیا کے حوالے سے سوال ہوا ان سے ٹین کے حوالے سے سوال ہوا ان سے سوال ہوا کہ آپ کپتانی میں کیا کرنا چاہتے ہیں ریزوان نے کہا کہ دو تین چیزیں جو ہیں وہ ہم چینج کرنا چاہتے ہیں کچھ ایسی چیزیں کرنا چاہتے ہیں جو بھی تک کپتانی میں نہیں ہو سکی اور انہوں نے چیمپنس ٹروفی کے حوالے سے بھی بات چیت کی کہ چیمپنس ٹروفی میں جو ہے وہ پلیئرز انڈیا کے ٹین کو آنا چاہیے نہیں یہ آنا چاہیے مطلب ایک کپتان کی جو ہے وہ بات ہوئی ویٹ اس میں اس لیے ہے کہ پاکستان ہوسٹ ہے پاکستان کی ٹیم ہے پاکستان ٹیم کا کپتان ہے اور نیک کپتان ہے اور یہ وہ کپتان ہے جنہوں نے دوزار اکیس میں انڈیا کو دبائی میں دس فکٹوں سے شکست جنہیں نے اہم کردار ادا کیا تھا دوستو کعبہ بریزبن میں محمد ریزوان سے سوال ہوا جنرلیس نے سوال کیا کہ سوریا کمار یادے ور کے راہول نے کہا ہے کہ ہم انڈیا آنا چاہتے ہیں ہم پاکستان آنا چاہتے ہیں لیکن یہ بس معاملہ ہمارے ہاتھ میں نہیں اچھا یہ پہلا معاملہ نہیں کہ جہاں پہ انڈیا کریکٹرز نے یہ بات کی ہو انڈیا کریکٹرز ہمیشہ پاکستان آنا چاہتے ہیں آپ کو دوزار اکیس کا ورلڈ کپ یاد ہوگا دبائی میں جب پاکستان کے ایک صحافی نے روحے شرما سے دبائی کے پریسٹ ووکس میں بات کی تھی انہوں نے سوال کیا تھا کہ کیا آپ پاکستان آئیں گے اگر آپ پاکستان میچز میں انہوں نے کہا تھا کیوں نہیں ہم کیوں نہیں آنا چاہیں گے تو یہ پلیئرز کا معاملہ جو ہے نا یہ ایک ڈیفرنٹ ہے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ ہمارے پلیئرز تو وہاں پر جا کے کھل چکے ہیں اب سوریا کمار یادر نے بھی کہا میتبہ ایک وہ پریس کانفرنس نہیں تھی چلتے پھرتے میچ کے دوران پیچھے سے کسی فینز نے واز لگائی کہ آپ پاکستان جائیں گے انہوں نے کہا یار بھائی ہم تو جانا چاہتے ہیں لیکن یہ معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں بلکہ بورڈ سے بھی آگئے اب تو یہ حکومت کے معاملات حکومت کے ہاتھوں میں چلے گئے یہ معاملات تو اس میں جو ہے وہ انہوں نے سوریا کمار یادر نے کہا کہ ہم جانا چاہتے ہیں اور جو ہے اس کے راہل نے بھی کہا کہ ہم جانا چاہتے ہیں اب دونوں نے یہ کہا یہ دونوں مین پلیئر ہیں انڈین ٹیم کے اس کے جواب پہ محمد ریزوان نے کیا کہا اس کے جواب میں محمد ریزوان نے کہا کہ کیا راہل آئیں سوریا کمار یادیو آئیں جو بھی آنا چاہے انڈیا کی طرف سے ہم اس کو ویلکم کریں گے اچھا یہ یہ وہی چیز ہے جس طرح پاکستان کرکٹ بورڈ نے دوزار تیس کے ورلڈ کپ میں اپنا سٹانس دیا پوزیٹیف سٹانس دیا یہ وہی چیز ہے جب پاکستان نے دوزار سولہ میں اپنا پوزیٹیف سٹانس دیا یہ وہی چیز ہے دوزار بارہ کی بیل ایٹر سیریز میں پاکستہ ایم نے پوزیٹیف سنانز کیا تھا تو اب ایک کپتان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے بلٹچب کے اس ٹائم پہ کہا گیا ہے اس وقت میں کہا گیا ہے جب چیمپنز ٹروفی کے معاملات جو ہیں وہ گڑ بڑ ہیں یعنی کہ گول چکر چاہ رہے ہیں کبھی کچھ آرہی ہے خبر کبھی کچھ آرہی ہے کبھی کوئی کہہ رہے ہیں کہ آئیں گے کبھی کوئی کہہ رہا تھا نہیں آئیں گے اور انڈیا ٹیم آرہی ہے نہیں آرہی کس طرح چیمپنز ٹروفی ہونی ہے ہائیبریڈ موڈل کے تحت ہونی ہے چیمپنز ٹروفی ساری باہر ہونی ہے کچھ کلیر نہیں ہے لیکن اس سارے معاملے پہ اس وقت میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان کا یہ بیان مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں جا کے برف پگلا سکتا ہے حالانکہ بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے 0.01% چانس ہے مطلب میں اتنا اس کو چانس دوں گا کہ 0.01% چانس ہے برف پگلنے میں لیکن ہے تو صحیح آپ ادھر کوہلی کی بات سنیں آپ اب کبھی انڈین کریکٹرز کی بات کریں مطلب مجھے تو نہیں پتا لیکن اگر انڈین میڈیا اپنے کریکٹرز سے پوچھے جو کہ کبھی بھی نہیں پوچھے گا کیونکہ ان کو انڈین پلیئرز کی طرف سے بھی وہ موگ ہی کھانے پڑے گی اسی بھی انڈین پلیئرز سے پوچھنے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں پاکستان نہیں جانا چاہتا بھی ہونا کہ میں نہیں جانا چاہتا وہ نہیں کہے گا کیونکہ آپ حالات کچھ ہو رہے ہیں آپ سوشل میڈیا کا دور ہیں اب آپ کو پیار ملے گا آپ کو جو ہے وہ بڑی ریسپیکٹ ملے گی عزت ملے گی آپ کو ہمارے پلیئرز کے ہمارے پلیئرز کو وہاں پہ عزت ملی سوائے وہ جو گجرات کا سٹیڈیم ہے مطلب وہاں پہ جو پلیئرز جو کیا شائکین نے اس کے علاوہ آپ حیدر آباد میں دیکھ لیں آپ کلکتہ میں دیکھ لیں آپ بنگلور میں دیکھ لیں آپ چنائی میں دیکھ لیں ہماری ٹیم جہاں جا گئی ہمارے پلیئر جہاں جا گئے وہاں پہ انڈیا نے بہت رسپیکٹ کی یہاں پہ بھی اگر انڈیا ٹیم آتی ہے تو انڈیا ٹیم کو وہ رسپیکٹ ملے گی جو ان کو انڈیا بھی نہیں ملتی یہ میں آپ کو گراؤنڈ ریالیٹی بتا رہا ہوں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آئیں 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 تو یہ کرکٹ کے معاملہ کھلاڑیوں میں تو پیار محبت ہے بورڈز آمنے سامنے ہیں لیکن بورڈز سے زیادہ اب یہ معاملات حکومتی لیول پہ چلے گئی ہیں جہاں پہ معاملات انتہائی خراب ہیں اینیویس یہ محمد ریزوان نے کہا اس کے بعد انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کپتانی میں کیا نہیں مطبع آپ کی کپتانی کے بارے میں بتائیں تو انہوں نے کہا میں کپتانی میں 102 چیزیں تبدیل کرنا چاہتا ہوں اب وہ تبدیل انہوں نے کیا کہا تبدیل انہوں نے الیبریٹ نہیں کیا لیکن انہوں نے یہ بتا دیا کہ میں کپتانی میں ایک سے دو چیزیں چینج کرنا چاہتا ہوں اب وہ چینج کیا ہو سکتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جس طرح محمد ریزوان نے ڈریسنگ ہوم کے اندر لڑکوں سے بات چیت کی اس میں انہوں نے کہا کہ اب ہم پہ ٹیگ ہے کہ ہم 22-23 سالوں میں جیتے نہیں وہ والا ٹیگ ہم نے اتار دیا اب ہم وہ ٹیگ اپنے پر لگنے بھی نہیں لینا چاہتے پھر انہوں نے کہا کہ ہم یہاں آنے سے پہلے ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ ہم اسٹریلیا کو نہیں ہرا سکتے ہم نے اسٹریلیا کو اسٹریلیا میں بھی ہرا دیا اب یہ کچھ چینجیز ہیں جو عام کپتانوں میں نہیں دیکھی جاتی یہ آف تا فیلڈ ہے اب میں آپ کو آف تا فیلڈ جو آوٹ آف تا باکس شیز رہی ہے وہ بتا دیتا ہوں آپ کو یاد ہے پہلا میچ تھا جب پیٹ کمیس بیٹنگ کار رہے تھے چیز کار رہے تھے دو سو تین کیا تھا پاکستان نے ادھر جو پاکستان نے میچ پھسا لیا تھا تو محمد رزوان نے ایک اپنا شورٹ تھرڈ مین کو رنگ کے اندر کھڑا کر دیا تھا تیسرے میچ میں یعنی کہ پرتھ والے اوڈی آئی میں اوڈی آئی میچ میں پاکستان کی طرف سے چار سلپ بیلڈرز کھڑے کیے گئے تھے چار سلپے لگائی گئی تھی جو مجھے لگتا ہے محمد رزوان آئندہ آنے والے دنوں میں لازمی کریں گے جو تیسرا اور سب سے اہم پوائنٹ تھا اور لاسٹ بھی پوائنٹ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو مجھے لگا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ان سے پوچھا کہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ لاسٹ جو ہم ورلڈ کپ میں کھلے تھے اس میں سے کچھ پلیڈ نہیں ہے پاکستان ٹیم میں سپیشلی محمد آمیر فخر زمان افتخار احمد اماد وسیم کے نام لیے گئے جس پہ محمد رزوان نے اچھا بات اچھی بات دی انہوں نے کہا کہ چاروں پلیئرز کا گیپ پل کرنا بہت مشکل کام ہے بڑی سرویسیز ہیں ان کی فخر زمان کی بات کریں تو فخر زمان کا معاملہ تو چلیں پی سی بی کا ساتھ ان کا آج میچ پڑا ہوا ہے آمیر نے آنا نہیں ہے یہ رزوان نے نہیں کہا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آمیر نے آنا نہیں ہے کیونکہ اب دو سال بار ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ ہے تب تک آمیر میرا خیالے کرکٹ نہیں کھیل سکیں گے اماد وسیم کا بھی مشکل ہے افتخار احمد کا مجھے بھی مجھے لگتا ہے کہ ہم مشکل ہے تو رزوان نے ان چاروں پہ کہا کہ ساروں کی سرویسیز بہت زیادہ ہیں ان کا گیپ فل کرنا بڑا مشکل کام ہوگا لیکن ہمارے لڑکے ہیں اس میں ایسا ٹیلنٹ ہے اس میں ایسا ٹیلنٹ ہے وہ ان بگ شوز کا گیپ جو ہے وہ فل کر سکیں اس بگ شوز کو پہن سکیں انہوں نے یہ کہا ہے انہوں نے پخر زمان کے بارے میں بات کی آمیر کے بارے میں بات کی اماد اسین کے بارے میں بات کی افتخار احمد کے بارے میں بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو گیپ ہے اس کو فل کریں گے ہمارے نیل لڑکے لیکن کہیں نہ کہیں جا کے انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ ہم ان کو miss بھی کریں گے اور آمیسلی ان ساروں کا ایکسپیرینس بھی بہت زیادہ تی ٹونٹی کے ریکٹ میں عامیر کو دیکھنے ایکسپیرینس اچھا خاصا ہے اماد کو دیکھنے اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے افتخار کو دیکھنے اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے پھر فخر زمان فخر زمان نو ڈاؤٹ جس دن وہ چل پڑے تو اس دن کوئی اور نہیں مطبع کوئی بھی نہیں چلتا صرف فخر زمان اکیلے چلتا ہے تو یہ ہمدر ازوان نے میڈیا ٹاک کی بریزبن میں پہلے ٹی ٹونٹی سے پہلے تو یہ کچھ پائنٹ سے جو مجھے لگا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اس سے میری رائے تھی آپ کی کر رہا ہے کمنٹ سیکشن میں لازم تے گا تو آج کی ویلوگ سے اجازے جتنے ہم نے خیر رکھے گا اللہ حافظ